قرآن گزینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5-10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشکہ اور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں سولاوے پارے کا دسوہ رکو پڑھنا ہے اور یہاں تک الحمدللہ سورہ مریم مکمل ہو گئی تھی اب آج کے سبق میں ہمیں سورہ توہا شروع کرنا ہے آج جو رکو کو پڑھنے والے ہیں وہ سورہ توہا کا پہلا رکو ہوگا سورہ توہا میں یہاں پر لکھا ہوا ہے آیاتوہ 135 یعنی سورہ توہا میں 135 آیتیں ہیں رکو آتوہا اس کے بعد لکھا ہے 8 یعنی اس میں 8 رکو ہے بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے ذرا بھی سکیپ نہ کرے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ توہا سورہ نمبر 20 ہے اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو دھیان سے سننا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ توہا مکیہ نام بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو اس سورے کا کیا نام ہے یہاں پر مکیہ لکھا ہوا ہے یعنی یہ سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا ما انزلنا عليک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن يخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استو لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت السرا و ان تجھر روح کو پور پڑھیں گے ہم اس سے پہلے ایک مرتبہ گرامر سکھا چکے ہیں کہ جزم والی روح ہوگی تو اس کے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا جزم سے پہلے جو حرف ہے وہ ہا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے اگر جزم والی روح سے پہلے زبر یہاں پیش ہو تو روح کو پور پڑھیں گے اور اگر جزم والی روح سے پہلے اگر زیر ہو تو روح کو بارک پڑھیں گے یہاں پر جزم والی روح سے پہلے زبر ہے اس لئے یہاں پر روح کو پور پڑھا جائے گا وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہوں لہو الاسماء الحسنہ وهل اتاک حديث موسیٰ اذ رآ نارا فقال لئہلہم کسو انی آنست نارا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس منہا بقبس او اجد علی النار ہدا دو زبر علیف مدہ بنے گا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلعن علیک انکا بالواد المقدسی تو دو زبر ہے علیف مدہ بنائیں گے ویسے تو کھڑا زبر بنے گا آپ دیکھ سکتے اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا دیئے تھے کہ اس طرح کی جب یا آوے اور اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے پہلے والے حرف پر زبر ہے یا دو زبر ہے جیسا کہ آپ اوپر بھی دیکھ سکتے یا موسیٰ یا پر یا ہے اس سے پہلے والے حرف پر کھڑا زبر ہے اسی طرح ہم کو یا پر بھی بنانا ہے توا واؤ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے گا وَأَنَ اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اِنَّا السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجِزَى لِتُجِزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَسَائِ یہاں پر کھچیں گے اس لے گئے مد ہو جائے گا کیوں ہوگا مد کہ رکنے کی حالت میں آخری حرف پر اگر جزم آ جاتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کھڑا زبر ہو کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو یا لف مدہ واؤ مدہ یا مدہ ہو تو وہاں پر رکنے کی حالت میں مد کر لیں گے جیسے ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو وہاں پر مد لکھا ہوا نہیں رہتا ہے لیکن جہاں پر رکنے کی حالت میں جزم آ جاوے اور اس سے پہلے والے حرف حروف مدہ ہو یعنی وہ مدہ جن کو ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑا جاتا ہے علیف مدہ واؤ مدہ یا مدہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اگر ان میں سے کوئی بھی ہے تو رکنے کی حالت میں وہاں پر مد کریں گے اتوکع علیہ وآہش بہا یہاں پر دیان سے پڑھنا ہے وآہش بہا علی غنمی وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَوْا قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَوْا هَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَ یہاں پر وقفہ کی نشانی ہے اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں جہاں پر وقفہ اور سکتہ کی نشانی آوے تو وہاں پر ہمیں صرف آواز بند کرنا ہے سانس کو نہیں توڑنا ہے جس سانس کے ذریعے سے ہم نے یہ والا ٹکڑا پڑھا تھا اسی سانس کے ذریعے سے ہم کو بعد والا ٹکڑا بھی پڑھنا ہے لیکن صرف تھوڑی دیر کیلئے آواز کو بند رکھنا ہے سکتہ میں تھوڑا آواز کم بند رکھے گے اور وقفے میں سکتے کے مقابلے میں تھوڑی دیر زیادہ رکھیں گے اتنا ہی فرق ہے جسے میں ابھی پڑھ کر بتا رہا ہوں قَالَ خُدْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَ یعنی یہاں پر میں نے سانس بالکل نہیں توڑا صرف تھوڑی دیر رکھا آواز بند کر کے وَظُمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى لِنُرِيَّكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى اِذَهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَى صدق اللہ العظیم الحمدللہ سلاوے پارے کے دس رکو یا تک مکمل ہو چکے سورة تحاقہ یا تک ایک رکو مکمل ہوا آئین کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے اور آج کے رکو میں ہم نے چوبیس آیتیں پڑھی آپ دیکھ سکتے آئین کے بیچ میں چوبیس لکھا ہوا ہے جیسے کہ کل ایک کومنٹ میں سوال میرے کو دیکھنے کو ملا تھا کہ صدق اللہ العظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا مننگ یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی ہم نے پڑا ہے اس کے بعد صدق اللہ العظیم پڑیں گے تو اس کا مننگ یہ ہوگا کہ عظمت والے رب نے عظمت والے رب نے سچ فرمایا اس کا مننگ یہ ہوتا ہے تو صدق اللہ العظیم یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے یا قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ پڑھنا ضروری ہے تو یہ حصہ سمجھنا غلط ہے اگر ڈائریکٹ ختم کر دیا ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے اور اپنے دوستوں کو سواب جاریا سمجھتے ہو جرور شیئر کرے جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ